اسلام علیکم دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پھال لگا ہوا ہے یہ بلکل ایک چھوٹا سا پودا ہے آپ کھڑے ہوکے بھی توڑ سکتے ہیں اور کچھ خجوریں بڑی ہیں یعنی کہ آپ نے دیکھے ہوئی بڑی بڑی خجوریں ہوتی ہیں ان پر پھال نہیں لگا ہوتا لگا بھی ہوتا ہے تو کوئی ایک اوچھا دو اوچھے لگے ہوتے ہیں اتنا نہیں لگا ہوتا جتنا آپ یہاں پر اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ پھال لگا ہوا ہے یہاں پر کٹائی بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ وہ ان کی پھال جو پھال لگنے کی مین وجہ وہ یہ یہ کہ جب یہ پودا لگایا جاتا ہے خجور کا پیٹ جب لگایا جاتا ہے تو یہ بھی ایسے یہ جیسے اللہ تعالی نے دنیا نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے اسی طرح سے اللہ تعالی نے یہ خجور کا جوڑا پیدا کیا ہوا ہے یہ کہ نعرے ایک مازہ ہے اور جو نعرے اس کا جب بور نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے جب آپ لگاتے ہیں تو بور وہ اس کا نعر کا لے کر مادی کے جو گورے اس کے اندر ڈال کے اس کو باہر سے بان دینا ہوتا ہے تھوڑا وہ ہم تفسیر کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے وہ جب آپ بانتے ہیں تو پھر آپ ماشاءاللہ اس کا جو پھال ہوتا ہے وہ موٹا بھی ہوتا ہے اور ذہکے دار بھی ہوتا ہے اور مزے دار ہوتا ہے اگر ہم ایسے کر دیں ہو جاتے ہیں ویسے بھی اگر وہ پھر تھوڑے ہوا چلتی ہے یا اس کا بھول ہوا سے اس کے اوپر چلا جاتا ہے لیکن وہ آپ پھر خجور دیکھیں ہوں گے سوکے سوکے ہوتے ہیں اتنا پھال نہیں لگتا بھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کے ساتھ آپ گنتی کریں تو کم از کم بارہ سا تیرہ گچھے لگے ہوئے ہیں ایک پیٹ کے ساتھ اور ماشاءاللہ یہ پانی کا نظام ہے یہ فارم ہے فارم کے سیڈ میں صرف جو انہوں خجوریں لگی ہوئی ہیں صرف وہ کام کرنے کے وجہ سے ان کا پھال اتنا اچھا آتا ہے یعنی کہ فارم نے جو خجوریں ہیں وہ موٹی بھی ہیں اور ان کا ذائقہ بھی بہت مزہدار ہوتا ہے یعنی کہ اللہ تعالی نے ایک جو سسٹم بنایا ہے ہم نے وہ جو ان کا جو ہوتا ہے ایک ملہب سسٹم ہے کہ اس کا جو بھول دینے کا ٹائم ہوتا ہے اس کے پھول توڑ کے مادہ کے پھول کے اندر جا کے رکھ کے اس کو باند دینا ہوتا ہے وہ پھر خود وہ خود جو ہے پس یہ ایک ٹائم ہی کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں آپ اس کے ساتھ کتنے گوچھے لگے ہوئے ہیں بہت زیادہ خجوریں لگی ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ ذائقہ بھی ان کا بہت اچھا ہے بس ابھی تیار ہوئے ہیں اس لئے ان کے جن کے بھی دو بھن دو پیڈ ہیں تین ہیں ایک ہیں تو اس کے لئے یہ کام لازمی کریں اور انشاءاللہ رزلٹ پھر آپ کے سامنے ہے اور اللہ تعالی سب کو کامیاب کرے آمین